اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لزیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی عبد المسیح المعود والمسلح معود انکا حمد مجید ہن بادا مست بادا آشام احمدیت چلتا ہے دور مینہ اوجام احمدیت تشنا لبوں کی خاطر ہر سمت گھومتے ہیں تھامے ہوئے صبوے گلفام احمدیت خدا میں احمدیت خدا میں احمدیت جب دہریت کے دم سے مسموم تھی فضائیں جب دہریت کے دم سے مسموم تھی فضائیں پوٹی تھی جا بجا جب الہاد کی وبائیں پوٹی تھی جب جا بجا الہاد کی وبائیں تب آیا ایک منادی اور ہر طرف صدادی آو کہ ان کے ذت سے اسلام کو بچائیں آو کہ ان کے ذت سے اسلام کو بچائیں زورے دعا دکھائیں خدا میں احمدیت چمکا پھر آسمانِ مشرق پہ نام احمد چمکا پھر آسمانِ مشرق پہ نام احمد وہمو گمہ سے بالا آلی مقام احمد وہمو گمہ سے بالا آلی مقام احمد ہم ہے غلام خاکے پائے غلام احمد وہمو گمہ سے بالا آلی مقام احمد ہم ہے غلام خاکے پائے غلام احمد مرغان دام احمد خدا میں احمدیت خدام احمدیت معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاک سار آپ کے سامنے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے درکشاہ پہلوں میں سے چند پہلو لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں دوستو جب حضرت خلیفت المسیح ثانی المسلم محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سنونی سو چوبیس میں لندن جاتے وقت جب آپ عرب ممالک گئے تو اس زمانے میں عرب ممالک میں عرب پریس نے آپ کے مطلع کیا کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہیں جو کہ شیخ صاحب تو کبھی بھی نہیں بتا سکتے جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جو گندہ سفت انسان ہو وہ صرف گندگی ہی میں مو مارتا ہے اور جو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے کچھ لیا ہو جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے سے ایک قطرہ بھی فیض کا پانی پیا ہو تو وہ آپ کے سامنے وہی بات رکھے گا جو اللہ اس کے رسول کو پیارا ہوگا میرے پیارے دوستو میں اس کو انگریزی میں پڑھ دوں ویڈی پیارا ہوگا اکھبار الکبس دمسکس روڈ ایسا 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 دوستو اخبار القبص اپنے آٹھ اگسن انیس سو چوبیس کے اخبار میں لکھتا ہے کہ انڈین الیکیشن کمپرائزنگ آف گریٹ ریلی جیس سکولرز انڈ لنڈ پیپول کہ ہندوستان سے مذہبی رہنماؤں کا ایک وفت آیا جس وفت کے لیٹ بائی امام احمدیہ کمینٹی مرزا مرزا بشیر الدین محمود احمد جس وفت کے سربراہ جماعت احمدیہ کے امام سیدہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہیں یہ آئے اور سنٹرل ہوتل میں ٹھہرے دوریگ آور آڈینس ویٹھ ہم ہماری ملاقات جو ہم سے ہوئی جس میں ہم لوگوں نے ان کے ان کی جو کہری مذہبی علم ہے اسلامی علم ہے اس کا مطالعہ کیا سپیریئر اسٹریچر اور اس گریٹ ڈیووشن اور دیڈکیشن تو اسلامی انٹریسٹ اور ریلیٹیڈ میٹرز اور ہم نے پایا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اسلام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات میں بہت زیادہ انٹریسٹ رکھتے ہیں پھر دوستو دوسرا اخبار علیمران یہ بھی دمشقہ ہے یہ اپنے دس اکسن ان انیس سو چوبیس میں کچھ اس طرح لکھتا ہے مہدی ان دیمسکس رسپیکٹڈ احمد کادیانی صاحب the خلیفہ of مہدی انڈیا arrived in damascus along with his companions who are great scholars in his jamaat shortly after the news of his arrival was published many scholars and learned people went to see him went to see and discuss with him his claim they found him to be a scholar with extensive research and depth of knowledge of all religions and their history and philosophy and one who is given the knowledge and understanding of the philosophy of divine law دوستو دمشت سے نکلنے والا اخبار الامران اپنے دس اکسن انیس سو چوبیس کے شمارے میں لکھتا ہے کہ مہدی دمشت میں کہتا ہے رسپیکٹیڈ احمد قادیانی صاحب دا خلیفہ مہدین انڈیا arrived in damascus کہ احمد قادیانی صاحب یعنی مسیح محمد علیہ السلام کے طرف مرزا غلام احمد قادیانی کی مسیح محمد علیہ السلام کے طرف منصوب کرتے ہوئے کہ خلیفہ جو ہندوستان کے ہیں وہ یہاں دمشت پہنچے along with his companion who are great scholars in his جماعت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کافی اسلامی معاملات میں عالم ہیں shortly after the news of his arrival was published جیسے ہی ان کے آنے کی خبر جو اخباروں میں چھپی many scholars and learned people went to see and discuss with him his claim تو دمشت کے کافی بڑے بڑے scholars اور عالم لوگ مردہ وشیر الدین محمود احمد صاحب سے ملنے گئے اور ان کے بعد ان سے دعوے کے مطلق پوچھا they found him to be a scholar with extensive research and depth of knowledge ان لوگوں نے ان کو پایا جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی علم سے نمازا ہے knowledge of all جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مذہب کے علم سے اور فلسفے سے آگا کرایا ہے دوستو حضرت مردہ وشیر الدین محمود احمد خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے مطلق اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں اپنے پچھلے پوچٹ میں کہہ چکا ہوں کہ مسیح السلام کو کہا تھا میں تجھے ایک بچہ دوں گا جو سخت ذہین اور فہیم ہوگا علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا دیکھیں مرزا غلام محمد قادی انی مسیح محمود محمود علیہ السلام کی پیشنگوئی کس شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سکولرز مفکرین اور عالم جو ہیں وہ بھی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ مرزا وشیر الدین محمود احمد صاحب کو الہی طاقت نے یہ علم عطا فرمایا ہے لہذا شیخ صاحب سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے وہ جس قسم کے انسان ہیں ان کی روح جس قسم کی ہے اگر ان کو خدا کا خوف ہوتا محمد رشول اللہ سے محبت ہوتا اور قرآن کی طرف کہتے ہیں اس قرآن کے طرف آتے ہیں تو اس قسم کے گند اپنے موز سے نہ بکتے ہیں